اسلام علیکم آپ کرلیں جی باپ آپ پہلے کرلیں اسلام علیکم اور میری بات دم جاتی ہے اسلام کی سب سے پہلے یہ بابا جی کہتے ہیں اسلام علیکم انڈ آور ٹی جی آپ پھر چائے اور چیزا کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں میں رزوان اور میرے کالیگ جن نے پہلے سلام کر لیا میرے سے تسری جنت لائلو جی پہلے ٹھیک ہے آپ لے لیں جنت ٹھیک ہے توپی توپی لال ٹوپی والے ٹھیک ہے آج لال پین لال ٹوپی لال شر مہتبر مہتبر اگین مہتبری تو میں نے دکھا نہیں ہی آپ کو پہلے اچھا جی آج کا جو ٹوپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے گنجے پہنگ پہ ٹھیک ہے مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی جو مرد زرادہ جاتا ہے اس پروگلم سے دو چار ہوتے ہیں فورٹیز میں پہنچتے ہیں یہ لیٹ تھرٹیز کئی لوگ تو یعنگ بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کو خاص طور پہ یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب ان کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں ٹینڈ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کو کنسیل کیا جائے چھپایا جائے پھر وہ دیکھتے ہیں کیا کیا ٹریٹمنٹ ایویلیبل ہیں کئی جو ہے جن کے بطلے پیسے نہیں ہوتے وہ بگیں لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یا پر چودری نسارت ہے پیسے وہ ٹرانسپرانٹ کے افورد کر سکتے ہیں پر پتہ کر سکتے ہیں اس نے تو محول کیا ہوا ہے دوڑ دوڑ کلومیٹر دوڑ سے بہتا چل جاتا ہے پیس لگا ہوتا ہے مردہ کوئی چنگا جب پیس لال ہے چاہی ہے لیکن برن نہیں ہے تشیدہ تلی اللہ دلانت ہے وہ کوشتے کر رہی ہے بشرما وہ صاحب پتہ چل رہی ہے پیس ہے تیزہ پتہ نہیں کیوں مرہ چوہ آپ آئے اچھا وہ بھی لگتے ہیں وہ تہنگوں کے شاکے نہیں عمر کے صاحب سے رنگ کا والکالے سیاہ تھے مچھاں کالیاں تھے میں کہنا یا کمالے بیل بچوں آفرین ہے آفرین ہے یہ خیر ہوگی یہ اچھا میں نے کل دس ہو کہ یہ جو آپ کو کوئی ہے ایکسپیرینس کا کہ کوئی یہ خرچہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ لیس سے اترے گا پاکستان پھر میں آ رہا ہوں تیسرا پسیجر بھی کیوں پاکستان بھی کیوں کرواتے ہیں سستہ ہوتا ہے یہاں تو دیکھیں دوزار پہنگا یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہی چیز آپ پاکستان میں جائیں ہمارے زاہد بھائی ہیں زاہد اقبال صاحب اور لاہور میں شادمان کے پاس جیل روڈ کے آس پاس میں ان کا پرموشن کر رہا ہوں کیونکہ بڑے اچھے آدمی نفیس ترین آدمی ہیں انہوں نے میرے دو پسیجر کی ایک دوزار گیارہ میں کیا اور دوسرا ابھی یہ نومبر 2020 ہی 2020 that's it تو ابھی خپا گیا نہیں ہے پروہی طرح اب میں دوبارہ رجوع کروں گا ان سے مددل وہ لیتے ہیں تقریبا ساڑھے چار سو پانچ سو پونڈ میں آپ کا وہی کام جو جانب دوزار میں ہوتا ہے تو پھر مجھے بتائیں ہالڈے کے ہالڈے تو ملدک خپے کی علاج اپنی جگہ پر ہو رہا ہے یہ تو ہو گیا تو ہی ایڈورٹیزنان ہو گیا تشاوٹ GETT بس ہم ویسی کریں تو ہم نے ان کا نام لے لیا میں بات کرلوں گا تو پلینک کا ایک طور بھی کروا دیں گے پاچستان میں جن بھائیوں کو ضرورت ہے ادھر میرا ریفرنس نام لیں وامک اور وہ پھر شاید کچھ نہ کچھ نہ کاری دیں گے لیکن یہ ہے کہ گاہ لے گی ہے تھوڑا سے حسی مضاق بھی ہو جائے یہ ٹوپک ہم نے اس لیے چوز کی ہے کہ آج سے مطلب صدیوں پہلے ہم بات کریں نائنٹین نائنٹیز کی صدی ہی ہوگی نا ایک صدی ہوگی نا ہمارے ایک بڑے پیارے سے جو آپ کو ساروں کو پتا ہے دو ہمارے بڑے پیارے ہیں لیکن آج جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پنگا ٹھیک ہے تونسی کا چنگا نام تو لوگوں کو پتا ہی ہوگا نہیں یہ بالوں کا ان کا مسئلہ ہی کا نہیں نہیں آپ کو نا لگتا ہے یہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ پریٹے لیے کوئی کام نہ کرے نا یہ تر آگے بیٹھ کے چائے پکڑے کے چیزیں لے جاتے ہیں تاکہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے ویڈیو چلانا ہے وہ وامک سامنے چلانا ہے اُتھے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے وہ منظور بھائی نہیں کرنی ہے کہتا ہے تھوڑا بقا دے نا انہوں نے آیا بیٹھنا یہاں پر اور موت بلی دکھانی ہے یہ موت بلی یہ موت بلی کہ بھائی نا کریں یہ شو کس طرح پڑا ہوگا بھائی جان بھائی نگل جائے گا اچھا چلیں بولیں بھائی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پروگرم نہیں ہوا پہلے یہ پہلے ہی دفعام کر رہے ہیں پروگرم میں جس میں پنگا ٹو نہیں کیتا چنگا ان کا جی تھا فوبیا لچلی کیونکہ انیس سال کی اور میں ان کو پڑھ گیا تھا کھپا مطلب پہلے ان کے دوست بنے تھے بعد میں مطلب میرا یہ ان کے مطلب میرے دوست بنے تو جب یہ دوست بنے اور یہ جاتے تھے ریڈ بیٹس کاللیج نائنٹین ایٹی سکس ایٹی سیون کی بات ہے جی ایٹی فور پہلے ایٹی فور تو ایٹی فور میں جاتے ریڈ بیٹس کاللیج اور وہاں پر محصوف کو کھپا پڑھنا شروع ہو چکا ہوا تھا ان کے پر بلکل 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 جب تب وہ ساؤھ بین یونیورسٹی آئے اور میری ملاقات ہوئی نائنٹین ایٹی ایٹ میں ٹھیک ہے تو چار سال بعد تو کھپا کافی نمائی تھا ان کا اور انہوں نے دیکھیں جی میں اس کو ذرا بہتر طریقے سے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ دوستان پڑھا جوتا تو دیکھیں بال جو ہے نا وہ پہ کھڑے کر لیتے تھے جل لگا کے ٹھیک ہے تو وہ کب ان کا مچہ تھا ماشاءاللہ تقریب ان کہتے تھے کہ چھے فٹ کردے چھے فٹ مان لی ہے چھا رہا تھا ہی کنچ کم ہوگا لیکن وہ کہتے تھے تو وہ اپنے بالوں کھڑا کر لیتے تھے میرا کہتے تھے پانچ پوٹ ساتھ میں ساتھ ساڑے ساتھ آٹھ میں ان کا سر تو نہیں دیکھ سکتا تھا تو وہ جو کھڑے بال ہیں نا وہ بیچ میں جو کھپا ہے نا اس کو کبھا کر لیتے تھے تو ان کا وہ مسئلہ کافی پڑھ گیا تھے لیکن وہ مجھے بھی کہتے تھے یار تیرے بھی جا رہے ہیں بال وہ ہمیشہ نفری چاہتے تھے نفری ساتھ ہو جائے تھے تیرے بھی جا رہے ہیں تو بھی ہو جائے گا میں کہی یار ٹھیک ہے میں ایک دو بندل زہری بات ہے اس وقت آپ کی شادی بھی نہیں ہو جائے ہوتی ہے ہم نے کہتے ہیں بال چلے کے مڑ کے رشتہ ہی نہیں آپ کو دینا کسی نے ٹھیک ہے نا وہ ہوتا ہے نا تھوڑا شکل صورت سے بڑا کچھ ہوتا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے پھر وہ لمبے ہو جائے گی تو وہ اپنے بالوں پہ پھر انہیں کیا سلوشن کیا پہلے وہ جنل نے جب کام کرنا چھوڑ دیا تو بالوں کو بلکل ہی بیٹھ گئے بیچ میں سے بلکل مدان ہو گیا چالوں طرف پر تھوڑی چی چالر رہ گئی تو پھر اس کے بعد انہیں کیا کیا کہ انہیں ایک وہ سپریے سرنے کے آب تر وہ پھر وہ مارتے تھے ٹھیک ہے سر پہ اور اس سے وہی یہ کالا خود دی وہ ٹرنگالی ہو جاتی کیونکہ یہاں پر آپ ہونی جو مزائی ہے تھوڑی سی اور اس میں یہ کوئی انہوں نے سنادے نہیں آپ کو پلین پلین تو میں درہ کب میں مسارہ مسورہ لائے وہ فیشل ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں بڑی ضروری ہوتے ہیں تو جناب پنگا جی جسے انہوں نے کہا کہ جی ایل ایچ کا ایکسپری ہوتا تھا گوگل کر کے دیکھنے چاہیے آج بھی ہو تو وہ سپریم مارے نا تو طرح وہ بالوں کو مطلب کالا کھوتی تھی لچلی وہ تو وہ ساری طرف پھلا جاتا تھا شش کر کے تو وہ بچہ لگتا تھا کہ مطلب بال ہیں اس کے لیکن بھیل میں واقعی پروپر کھپتا ہوتا تھا ان دنوں میں موصوف جو تھے پنگا اور پنگی وہ کام کرتے تھے ان کو کاملہ ہارلو میں تو وہاں پہ وہ گئے ہوئے تھے تو ہونی شروع ہوگی بارش بڑی شدید قسم ہوگی تو انہوں نے وہاں پہ دھوڑا آکے مجھے فون کر دیا لچلی انہوں نے فون کیا کہتے ہیں یار بڑا مسئلہ پیدا ہوگی ہے میں نے کہا کیا ہوئے پاہ جی کہتا ہے کہ بارش شروع ہوگی بڑی تیز تو میں جانے سٹیشن تھا سٹیشن وہاں سے جو ان کا آفیس تھا سمجھ لیں کہ پانچ چھے سو یہ میٹر کا فاصلہ ہوگا زیادہ نہیں تھا تو وہ لیکن پہل جل کی جانا تھا اور بارش ہو جاتی بڑی ہی شدید تو مسئلہ دار روکنے کا نام نہیں لے رہی تھی کہتا ہے آدھے گھنڈا ہوگی ہے یار میں کھڑا ہوں میں کیا کروں دفتر باند ہوگی ہے گھر جانے میں نے کہا یار بھائی تو پگل جائے گا تو چلا جائے گا تھوڑا گیلے ہی ہوگا کہتا ہے سمجھ نہیں رہی ہے جیلے جلے گئی میں نے کہا چانس لے لے بھاگتا ہو جائے کوئی کاغس کو پی راکھلے اوپر کہتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں وہ ساری کالا اس طرح یہاں سے آگی جیسا عورتیں جو کاجل لگاتی نا وہاں رو لے تو کہتا ہے وہ کالا کالا آئے سکتا ہے تو یہاں در فٹ ہے میں نے کہا یار یہ کیا مسئبت تنہیں پانی ہوئی ہے تو کہتا ہے جوہاڈ نکلائی کہتا ہے میں نے کہا جوہاڈ نکلائی کہ چھتری ہوتی ہے وہ آپ کو بتائے دفتروں میں رکھی ہوتی وہ بڑی ہوتی کافی بڑے چھاتے ہوتے ہیں وہ اس نے اٹھایا کہتا ہے میں نے کھولا کہتا ہے کھچ اس کا ایک خاص ورڈ ہوتا ہے اور بٹن لگا ہے کھول گیا وہ کہتا ہے خدو لا گیا تو اس پا پان گیا یہ سٹیشن پر جلا گیا تو میں نے کہا یہ تو اس کا کوئی علاج کر پرمننٹ یہ بہت ہی برا کام ہے بارش یہاں بہت ہوتی ہے تو یہ کوئی پریکٹیکل سلوشن نہیں ہے کہتا ہے یا تو بات صحیح کرتا ہے تو اس زمانے میں یہ طرح جو موصول تھے یہاں سے فارغ ہو رہے تھے ڈبورن ہو جو لگے تھے یہ میں 1998 کی بات کرنا ہوں تو ان کے ہاتھ میں تھوڑے پیسے جیسے لگے جو ہم نے ڈیٹ کے اوپر بات کی ہوئی ہے تو پھودو لا گیا ان کا چنگا بڑا تو انہوں نے پیسے جیسے تھی یہاں اس زمانے میں وہ وگ لگاتے تھے بالوں کی تو اس نے وہ جا کے بڑے خوشی سے ان کے ساتھ فارم فل کیا دو زار پارن میں یہ جاہا ہے وہ تھا ایک قسم کا مصدر لون دینا تو وہاں تو انہوں نے تھا نہیں کہ میں چلا جاؤں ہوں پاکستان لب دی رہا ہوں وہ انہوں نے اس کا کر دیا وہ سسٹم یہ تھا کہ وہ ایک ہوتی تھی مصدر پیس جس کو آپ کہتے ہیں اور وہ ٹوپی طاعت بقائدہ جو ہوتا تھا اس پر جو سلوشن لگتا تھا ٹھیک ہے اور وہ نیچے سر کر کے اس سرے بیٹھنا پڑتا تھا وہ ایسے گھر کے یہاں رکھتا تھا یہ یہ کہتا ہے آئیڈ ڈا ہے بھائی اس کے وہ بالشاہر ایسے سے کر آکے کنگی کنگی کر کے چنہ بچا سارے بال سٹ ہو جاتے تھے اب جو وہ کر دیا جہاں سے یوکے سے آپ میرے کے لئے یوکے والوں نے کیا اور یہ چلے گئے پاکستان دو ازار کی چونہ دو سو لگ ایک کمٹی کو ٹھیک ہے لیکن اب پاکستان جا کے آپ کو بتا ہے بہتر ایک بہت ہوتی شدید گرمی اور یہ جو چوہ تھا یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا تھا پندرہ بیس دن کے بعد تو اب وہاں پر تو وہ کمٹی نہیں تھی تھی گورو والی تو یہ چلا گیا مہارا کوئی نائی تھا وہاں پر اس نے دھوان کھول لی اس نے اگر یہ حصہ کے پارو آرہے ہیں کافی جن کو ضرورت پڑتی ہے تو اس نے یہ کھول لیا اس نے کیا کیا کہ اس نے دو چوہ رکھے ہوئے تھے ان کو میں چوہ ہی کھو پالوں گا تو ایک وہ جو تھا رپیر کرتا تھا تو جتنی تیرہ ایک آپ کو لگا دیتا تھا ٹھیک ہے تو پھر آپ پندرہ بیس دن بز آتے تھے وہ جو لگا ہوتا 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 تھا یا وہ تھوڑتا ہوتا ہوتا تھا تو وہ نیا والے پر سلوشن لیا آگے پھر وہ لگایا تھا تو ان کے بڑا چھا دوست تھا تو وہ مزاگ کرتا ہوتا تھا کہتا ہے تیرا پنچر لگنے کا ٹائم آگے ہے پنچر لگوالے یہ دیتا ہوتا ہے بڑا زلیل کرتا ہے یہ لچری اگر آپ نے کبھی سائیکل کو دیکھا ہو تو پہلے اس پر نا وہ ریگ مار مارتے تھے ٹیوب پہ اور اس کے بعد پنچر والی جگہ پر وہ پنک رنگ کا سلوشن ہوتا تھا اس کی سمیل بھی ہوتا تھا بڑی جیپ سی اس کے بعد وہ تھوڑا تھا پیچ ہوتا تھا وہ لگا ہوتا تھا اس کے پر وہ جم جاتا تھا اور آپ کی ٹیوب کام کرے دی اب یہ لچری یہی کام اس کے ساتھ ہوتا تھا یہ لیکن وہ سر بھی ہوتا تھا یہ تو ہوا ایک دفعہ ایسے کہ وہ کامی دو تین سال تو چلتا رہا اور پھر وہ بچارہ جو بندہ لگاتا تھا پیس اس کا گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا ہاتھ شاہ ٹونڈ گیا گیا اب وہ لگانا سکے پیس ٹھیک ہے اب ان کو پڑھ گی مسئیبت بڑی سخت تو انہوں نے کہا کی یار میں کروں کیا میں کروں یار کیونکہ بندے کا ہاتھ ٹونڈ گیا اب میری یہ جو چوہ ہے یہ لچلی لیروں لیر ہو گیا ان پر سے وہ شدید گرمی کا بھی دور تھا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں جس نے مجبور کیا اس کو کہ بھئی کوئی بڑا ہی ڈرائسٹک ایکشن لیا جائے ایک گھر پر تھا کہتا ہے بارش سوری دھوپ اور بارش میں خیال ہے اگست کا مینا تھا وہ جو مونسون کا ہوتا ہے اس میں شدید حابس ہوتا آپ کو پتہ یہ پاکستان جن لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور اس میں کہتا ہے کہ پسینہ شدید آیا وہ طرح میں بیٹھا ہوتا تو میری چھوٹی بیٹی میرے سامنے بیٹھ ہوئی تھی تو اس کا سر کو تھوڑا سا نیچے ہو تو وہ پیس جو ہے کھسک کے نیچے آ گیا ٹھیک ہے تو نیچے خوابا تو وہ بیٹی جو تھی وہ اگدم ڈھاڑی چھوٹی بچی تھی تین چار سال کی تو اس نے اگدم کہ امی بہو ہاں وہ اس نے جب مجھے بتا میری ہسینہ پاندھو میں نے کہا یار بچی کو تو نہ ڈرا دیا ہے وہ کہہ رہی امی بہو تو امی کہہ رہی ہے بیٹا صبر کرو یہ تمہاری امی تو اس کو کوئی دس پندرہ سال سے بہو کو جیل رہی ہے تو یہ میرے آیا کہتا ہے یار آپ بس ہوگی اب تو بچے ڈرنے شروع ہو گئے ٹھیک ہے اس نے جو گالی امشانی نکالی کہ اس کا تو خات سہی نہیں ہو نا تو میرا یہ جو ہے یہ بس اب تو کام پا بھی میں اس کو سیٹ کرتا ہوں پھرے در ہو جاتا ہے اور نیچے مجھے نا مجھے نا مجھے نا مجھے نا مجھے نا ہونی شروع ہو گئی ہے تو میں نے کہا بھائی ایک ہی علاج ہے تو نائی کے پاس جا اور اس کو کرا لے بلکل صاف اس طرح پر والے ٹینڈو ٹینڈ تو کہتا ہے یار تو میری بیوی تو طلاق دے دی میں نے کہا اب آپ کو ایک سنائی تو میں سنایا ہو ہے کہ جب اس نے پی سیو آیا وہ کافی عرصے بعد ہوا تب بھی طلاق ہو جانی تھی یہ اب ٹینڈ والا معاملہ ہے میں نہیں کرو ٹینڈ تے چوہ رکھی رکھو تو کہتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہیرو ہو گیا میرا چوہ جو کہتا ہے میں نے کہا یار ٹھیک آیا وہ اوڈین ایک ہے مین مارکٹ میں جہور میں تو ادھر میں لے کے میں وہاں بال کٹواتا ہوتا تھا یہ اندر مصوف آئے میں کہ چوہ کو لانتی کو ہوتا رہا تھے ٹھیک ہے نیچے کھپو کھا پیج انکل کٹواتا ہوتا ہے پورا آپ پتا ہے سیڈ 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 بس بھال اندر پورا نیرا کھپا اور اتنے موٹے موٹے دانے چاہنے اس کو اکشن دلے ہوئے گئے وہ بچارہ نہیں آیا اس نکالا کہتا سر جی یہ بہت وڈے وڈے دانے نکلے انتا میں نے کہا چوہ پالے ایسے بڑی بماری لائی ہے ٹھیک ہون تسی اس طرح پھر جس طرح ہوتا ہے کہا کہا کٹ کوٹ چھوڑی لاک جائے نا تو میں نو نہ کہا رہا اور میں بڑھو بالانو اندر تاؤنی لہا دیو وہ بہتر ہے تو وہ یہ کہتا کہ یہ تو نہ کر رہے کیے کر رہے بیستیاں کر رہے میرے تیری عزت ہے ہوگی تو بیستی کروں گا نا چلو کر جناب ایت لیشتی ہے کالے تھوڑے تھے تو ان کی ٹنڈ چٹی باقی کالا اور اتنے موٹے موٹے فنسی دانے جو ہوتے وہ نکلے اگر میں نے کہا اوی اوی میں نے لڑکیوں کو امپریس کرنے کے چکر میں وہ پھوڑے فنسیاں نکال لی ہے بہت ہی کتا کام تا جان چھوڑی ہے تو نے میری جان چھوڑا دی میں نے چل ٹھیک ہے اب طلاق کو بجالی تو گھر جا رہے ہے وہ بار خوش خبری یہ ہے کہ طلاق کوئی نہیں کہتے ہیں کہ میں کوئی ہیر ٹرانسپران ہوایا نہیں کرانا کیونکہ آپس کی بات ہے مجھے کم کم دو ڈائی 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 مجھے بارت سال میں تو ان کا ٹرانسپران کراتے میں رہی تین گناہ تو ہوئی جانا پھر جانا یہ اس طرح میں لکی ہوں میں نے ترینڈ ہی اور اندر کی بات ہے ان سالہ جی ہیں اس کا بھی واقعہ سنا دیں گے وہ بڑے مشہور ہے سی بلوک مارکٹ مرل کہ ہر جانے کا دعویٰ نہیں کریں گے ان کا قاد ہے جی میرے سے پانچ فور دو انچی ٹھیک ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں عمومن آپ کو انتظار جائیں کہ گرمی ادھے میں نکر شکر پہنی ہوتی ہے پتل پتلی ٹانگیں ان کی پتلی پتلی بازو ہیں ٹھیک ہے میں کو مطبع تریف ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں ایک سب بتا رہا ہوں ایک خولیا بتا رہا ہوں میں آپ کو آگے جو میں بات دانجا رہا ہوں اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے یہ پیس ٹیکنگ نہیں ہو رہی وہ جو سکرولے بار آتے ہیں پچھ ٹیکنگ نہیں کرو تو یہ پیس ٹیکنگ نہیں ہو رہی یہ میں اس کو لنک کرتا ہوں بھی وہ لنک اس طرح ہو رہی ہے اب آپ خموشن ہو تھوڑے انجوائی کر لیں تو وہ یہ ہے کہ ان معصوف نے ذاری بات ہے ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں دے کہ وہ پیس لوگ آ سکتے وہ ایک آج بہتری اسی میں بالشاہ سارے فارغ ہو گئے ہیں انکل انکل تو مانی گئے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ میں نے انگلینڈ میں دیکھا کہ لوگ بہتر ٹینڈ کا بڑا فیشن ہے جو ٹینڈ گا لیتا تو وہ بہت بڑا بدماش من جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں لیوی آ رہی تو انہیں نے وہ کروا لیا اس نے آگے مجھے بتایا کہ لیوی شیخ صاحب نے کرا لی ٹینڈ ٹھیکے اچھے یہ بڑے ان سے انسپائر ہیں شیخ صاحب سے کہ جو شیخ صاحب کریں وہ یہ کریں گے کہ اب کیوں کریں گے وہ آپ سمجھ جائیں گے کیونکہ بزاری بات ہے وہ ساری خدای ایک طرف جو روگا بھائی ایک طرف جو روگا بھائی ایک طرف اور وہ جناب ان کو انسپائر ہو کے نے ٹینڈ کرائی اب انہوں نے میرے ایک سٹوری سے میں نے کہا یہ اس سے انسپائر ہو رہا ہے بندے سے یہ کوئی بتایا ہے یار کہ اس نے ٹینڈ کرا لیا کبھی ٹینڈ کرائے گا میں نے کہا جان دے وہاں پانچ فٹ دو انچ کان چھے فٹ ٹھیک ہے کیسا تُو نہیں جانتا بڑا خطرناک آدمی ہے میں نے کہا چاہا خطرناک ہے کس طرح خطرناک ہے میں نے کہا پانچ فٹ تین ہوں وہ پانچ فٹ دو انچ ہوں بڑا مریل صاحب بچا تھا جب بھی جو اسلام علیکم آپ کو بتایا میں بھی شیخ ہوں وہ بھی شیخ ہے اسلام علیکم میں نے کہا یہ شیخ کیسے تجھے لگتا ہے کہ بڑا ڈینجرس ہے کہ تو بات بات چاکو نلال لیتا ہے اور بڑے بڑے کنٹوٹوں میں جانتا ہے میں نے کہا جانتے ہیں جانتے ہیں میں شریف آدمی مکیری کو کچھ نہیں کرنا ہے میں نے کہا جانتے ہیں گجراو والا کی پروان ہو جانتے ہیں میں نے کہا ہاں گجراو والا کو کون ہی جانتا خوابے پروانیاں ڈانٹ پانٹ شاہ رہے کہتا ہے جی ادھر کا جو ایک بدماش ہے پروان وہ مان گیا اس بندے ہو یہ کیس طرح ہوئی یہ کیس طرح حیرت کی بات ہے پانچ ور دو انچ کا بندہ اس کی پتھی میں تھی پاسو پتھی ٹانگیں اور اس نے ٹیڑ کرالی اس نے لیکن آپ بھی نہیں ڈڑیں گے اس سے تو آپ کہیں گے یہ میرا کیا بگاڑ لے گا ایک چانڈ مارو دو منٹ تا دو بھومتا ہی رہا گا وہ بچارہ تو کہتا ہے نہیں تو یہ نہیں بتا میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے کہ یار اس نے کوئی اتنی مار کھائی ہے اتنی مار کھائی ہے پروان سے کہ پروان نے اس طرح ہاتھ جوڑ لی ہے کہ بہو بڑے ویکھینے میں بڑے مار لوکاں نے مار کھائی ہے اور میں تھک گیا یار تنو مار مار کے گئے لیکن تیری جیب جنہی دفعہ کھوٹا نا تھلے پہنا پھر کھلو جاننا ہے تھلے مارنا پھر کھلو جاننا ہے یار ایلہ کار جا پلیز میں نے اچھڑ دے بان گیا تنو میں نے کہا جب یہ بھی پھائی ہو رہے ہیں جب یہ بھی دیتی دو چھے پلیز میں نے کہا جا بھائی کافی وہ حردیشہ دی لوگا آپ نے ہوں میں نے مان گیا تو گھون کھنا کھوٹا ہوں میں تھک گیا ہوں پروان جی تھک گیا میں نے کہا ہوں جاچ خلاسی کر رہے ہو مگرو لاتھر ٹھیک ہے تو وہ پھنگا ہے اس سے بڑا بڑا ہے میں نے کہا لانت ہے پھنگا جی کہتا ہے کہتا ہے چھاوٹا ہوں جب آپ considerations ٹھیک ہے میرے کیا پوزیشن ہے میں کتنا مار روں گا میں لنکر کہ میں تھک جاؤں گا یہ نہیں تھک یہ مار کھانے سے نہیں تھک میں آپ نہ کھانے سے نہیں تھک مار کھانے کے段 سے کہتا ہے میں تھک جاؤں گا یہ مار کھاتے نتگ اس کا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے میں نے کہا مان گیا میں نے کہا ہوں میں تک somos تو یہ اس طرح کے پنگے کے جو کیسز ہیں سر وہ بہت زیادہ ہیں وہ آپ کو بتا کہ ہم اگر ان کے درے چلے جائیں تو یہ پروگرام ختم ہونے کا نام نہیں 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 کیونکہ ایک عرصہ گزارا ہے نا آپ نے زندگی ایک لمبا عرصہ گزارا ہے اس طرح کے واقعہ تو بالوں کا آپ کو بتا ہے یہ جیل ہے چو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلتا رہتا تھا پروانی کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ مرد ذراعات میں یہ زیادہ پروبیل ہے بہت زیادہ ہے کہ اب تو شاید پتہ نہیں کوئی کچھ غزار کے ساتھ تا نہیں ہے سینٹی کا معاملہ ہے نا عورتیں جو ہیں اب دیکھیں پارستان کی میں بات کریں یہاں کی نہیں وہاں پر کسی وہ گھجا کہیں آپ تو آپ سمجھیں کہ ماں بہنگی گالی جائیں گزار بہتر ہے موہران گھنگی لوگوں سے لوگ گھنگی مانگ رہے ہوتے ہیں دیکھیں نا یہ گھنگی مانگ وہاں لکھا ہوا تھا بہت سب بہنا لگا تھا مطلب وہ انکل ٹینڈ جو خوفناک مطلب جو بس بال آپ کے کن پٹی پہ اور پیچھ ہوتے ہیں اس کو انکل ٹینڈ کہتے ہیں مطلب بنا چھپلا ہو تیس سال کا وہ انکل بن جاتا ہے تو آپ کو پاکستان تی سب ایسی بیماری ہے ہر بندے کو انکل کہنے کی آپ کو دیسی بیماری ہے میں ابھی انکل بن گیا گیا برا لگتا ہے لوگا ہی ہے کہ انکل سے زیادہ بری پتا ہے کہ میں آپ کو بھی بتایا کہ میں بہترہ کی گلی دیتے ہیں میں وہ صاحب بہتر رہے ہیں کہ کوئی اے گنجے آج آپ نے چاہے کہ تھوڑا خبا ہے پیچھے اس لئے باہر لگایا کہ تھوڑا رہے زیادہ نہ رہے تو میں نے اگر موڑ کے پیلے گئے لے اللہ نتلتے ہاں گنجہ تو یہ گنجہ جو ہے پڑی بری مطلب ایک سمجھ کے بری برا سمجھ جاتا اور جا رشتہ بھی ہو جا ہے وہ لڑکی کا تو دھر گنجہ ہو دیکھنے آئے رضوان صاحب آپس دکھا لے ایک بانا میں بیکیا وہ مائنڈ نہیں کرے گا وہ بانا سی کلا کلا مارا پتر اچھا 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 یہ امارے سینٹ ہیلنز میں شپ شاک تھی ایک ہماری ادھر میں گیا تو بڑے بڑے ہی شاندار قسم کے آدمی انہوں نے ہمیں کھانے شانے بھی کھلایا اور لیکن ان کی جو ٹینڈ تھی میرا خیال ہے میں نے اتنی خوفناک ٹینڈ اپنی زندگی میں نہیں دیکھی مطلب یا میں کیا بیان کروں کہ انہوں نے وہ پہن تھے توپی مطلب یہ جو میں پہلے پہن تھا وہ پیگی بلینڈر ٹائپ کی بیس بول کے آپ کہلیں پیگی بلینڈر نہیں بیس بول کے آپ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے جب وہ اتاری ہے اس طرح کہ رکھیم میں اس طرح کہ ان کا نام بولنا پڑے گا بڑا نہیں نہیں رہے دیں نام نہ بولیں ہرلی نام ہے فکر نہ کریں فکر نہ کریں فکر نہ کریں کوئی ایسے نام نام پولیں کلی کلی مارا پتر ہے کہاں سے اٹھی ہے نا بس کافی ہے نا مہاں تا کلہ کرا پتر ہے کلہ پتر ہے نا تو انہوں نے نا ہویا کی ہے ٹینڈ توسی بھی کہنے کچھ ہے توسی گلہ کر دے ہو میں دیکھتے تو پھر آپ کو پتا چلتا وہ بڑی خوفناک ٹینڈ تھی ان کی ان کے ساتھ بھی بڑا ایسے نام انشوانس کی چکر میں آگ لگا دی نیچے اور وہ تھے ڈڑے مضب لوڑی ہے انہوں نے کہاں دیکھو جی امامی صاحب کہاں دیکھو نا ظلم ہے گا میرے نال کر رہے تھی ہے ایک کہ اتھے کام کرانے نے تو ان تمہاں دینے نہیں تو تھلیا آگ بال دیتی ہے میں اتھے ستا پیاں فائر بگیٹ اینجن آیا تو رولا پیا ہے میں کھڑکی کھول کے بھی گا میں ایک آسانہ خرابے کی ہے کہاں دیکھو نا میں تھلے جان جوگا اتھے آگا شولے آندے پہنے اتھے تو باہر وہ انہوں نے پھر اللہ پڑا کرے ہیں فائر بگیٹ والے گورے آندے انہوں نے سڑھی سڑھی لائی ہے تو میں باہر نکلے ہیں میں کہا خانہ خرابہ ہو آگے لانی اسی تو میں نو در داست دیں 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 میں تو باہر نکل جانتا ہے میں کہاں اللہ کہاں منا تا کرنا کہاں بتا ہے میں اندر ساڑھی اندر دا پھر کی ہونا میں رہنا ہوں میں کہاں بڑی زیادتی ہوئی ہے تو آرنہ انجنئی ہونا چاہیتا تھی کہاں دیکھ لو جی اس قسم دے لوگ بھی اندر ہے یہ نہیں میں کہاں بیچارے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی جی جی تو اچھا آدمی تھا میں نے کب میں بتا دوں کہتا ہے کہ یہ بڑی منتے مونتے بھی کرتے ہیں اور بات تھی کہ گنجی ٹینڈ خوفناک قسم کی وہ بھائی جو تھے میرا خیال ہے ان کو تو مطلب وہ فنڈ میں جو ہے نا اس پہ جا کے ان کے لئے پیسے کٹھے گئی جائے تھے اور ان کا ٹرانسٹرانٹ کرائے جاتا پال ہوگا ہے کیونکہ وہ ان کے لئے اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا کہ دیکھنے والوں کے لئے تھا یقین کریں میں ایسے ہلکی بات نہیں کہہ رہا لوگ اس کو شاید مانے رہا میں پر تصویر نہیں ہے میں دہا تھا وہ ٹینڈی کے بڑی بڑی خواب نہ ہوتے سویر بھائی میرا خیال ہے وہ ہاتھ انہیں بھی زائد صاحب نے کھڑے گھر دینے تھے یہ جا رہے ہیں کہ وہ کام ہونا ہے زائد صاحب نے اپنے بالاں والے دیکھنے ہیں نا ہیر سرجن اچھا 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 سرجن صاحب وہ مائنڈ نہیں کریں گے ان کی تو فری میں پرموشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ ماشاء اللہ اپنے بڑے خاص ڈاکٹر صاحب ہیں اور بڑے ہائیلی سکلڈ ہیں امریکن ایڈوکیٹڈ ہیں تو میں نے کہا ان کا تو لازمی بند ہے ایک خاص پروگرم کر دوں گا ان کے اوپر سر انہیں واٹس ایپ پہ لیں ان کو لنک بھیجا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا ادھر ان کا کرتے ہیں یہ والا جو ہے میں ان کو ضرور بھیجے اب آپ اجازت لے لیں اگلے ویڈیو میں دوبارہ آتے ہیں اور آپ کو ہسی مزا کا اسی طرح کرواتے ہیں تو ہسی مزا کا پروگرم آپ کریں گے کوشش کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو یہ والا ایکشن پسند آتا ہے تو مجھے اس طرح پکڑیں یہ آسے اگر نہیں آتا پسند تب بھی پکڑ لیں آپ کو اپنا میں یہ اسی نہیں کروں میں کہوں گا کوئی بتائیں گے اگر یہ نہیں پسند آرہا کوئی دوسرا کٹڑوں کھڑا 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 اگر آپ کو کوئی سوبر کی سنگی ہیں وہ آپ کی مجرہ نہیں دیکھنے آئے مجرہ نہیں مجرہ اتنے میں سستے نہیں کرتا اچھا اس کے پیسے زیادہ اگر کوئی شمچہ والی لے کے آؤ میرا مجرہ یار بس کر دے ہو فیر شروع ہو جاندے ہو میں کس طرح رکھا ہے اجازت لاؤ اجازت لاؤ اچھا آپ اجازت دیجئے اگلی بار پھر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ